خواتین و حضرات اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عاصف علی زرداری یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رویل حینیس بین خالد بن سلمان بن عبدالعزیز جناب محمد شباز شریف وزیر آزم پاکستان حراکین پارلمنٹ چیرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی مصالح افاج کے سر بران پریڈ کمانڈر میرے عزیز پاکستانیوں السلام علیکم پورے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو آج کا دن ہمارے لیے قومی اہمیت کی عمل ہے اس دن برے شگیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور قائد عظم محمد علی جناح کی دور اندیش قیادت میں سات سال کے بعد ایک ازاد اور خود مختار ریاست عمل میں قائم کی آج ہم ازادی کے راہ میں قربانی دینے والے قائدین شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے تعمیر اور ترقی اور سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے پاکستانی قوم قیام پاکستان سے لے کر اب تک مختلف نشب فریاض سے گزری ہے اس دوران ہم نے بہت مشکلات کے باوجود دفاعی، سنتی، ذراعت، تعلیم، صحت، ٹکنالوجی، سمارٹ مختلف صوبوں میں ترقی کی منزل تیکیم اللہ، الحمدللہ آج ہم دفاع اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہدر مسلح فاج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں دنیا کی قومیں امن اور دہستگردی کے خلاف ہمارے بہترین کردار اور قربانی کو مانتی ہے میرے عزیز پاکستانیوں اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے برتی آبادی، کلائیمنٹ چیج، تعلیم، صحت کی مسائل، بے روزگاری اور غربت بڑی، بڑے چیلنجز ہیں مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں انتخاب، انتخاب و عمل کے بعد ایک جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے اب یہ ہم سب کی ذمہ تاری ہے کہ ان تمام مشکلوں کو مل کر حل نکالیں میرا ایمان ہے جس طرح ماضی میں ہم نے مشکلاتوں کا مقابلہ کیا اسی طرح ہم آج بھی پاکستان کو اس چیلنجز سے نکال سکتے ہیں پاکستانی عوام مہنتی اور ذہین ہے نوجوان اپنی صحیح صلحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور پاکستان کی روشن مستقبل کے امین ہیں خواتینوں حضرات پاکستان کی اکانومی کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسیلٹیشن کاؤنسل بنا دی گئی ہے اس منصوبے کے تحت فورن انویسمنٹ اگری کلچر لائف سٹاک، منرلز، مائننگ، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انرڈی سیکٹر میں ترقی لائے جائے گی مجھے امید ہے کہ یہ منصوبہ ملک کی اکانومی کے لیے محصبت ثابت ہوگا میں تمام ساسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھے کر پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں ڈیویییی وَایدی یک نوبری ڈیوییییی وَایییً اور بیدیگر مدید بشک بہین زیادی و کرنین ڈیویییییس جنوییی دلیگی ہے دین یکی مطاند جشمیری ڈیویییوییی بھی ڈیویییییییییییییییییییییییییییییی اینجی کسید کی حرکت شرائع کرتے ہیں اور ہم اسے انسانی ڈیسی کو ایک دیارہ کینی کا تحرق کردنی لازمی جاندی کشمیر کشمیر کا تہلیم مجھے کشمیری پاس آکھتا ہے کسید کی حقیقتا ہماری مجھے ساتھ بھی جنگی بہترین لوگا سوارے تھے تیگر ہماریترین مجھے مجھے نگرین حلقا حلقا جنگی جنگی نیترین مجھے 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 جنگی انسانی پستانی پیار ڈیوژن آمین ڈیوژن انکسان تشافر عملی وفرت المصرح سنة حمات ق選 chillن�� حسنا پاکستان کا ملتاقی طولہ پاکستان کا ملتاقی قولد اعمال فرسلسان است اسیاء کا ملتاقی قامل پاکستان کا ملتاقی قلد پاکستان واقا שלי روزا کتنا کون بشرد شروعان ومشنوں نکولاری ویگرانی ویڈیوز نکولاری جنگی تقریب۔ لیماز سے کھلی دیکھنی میں سوال کردی ، ہمشن کا مجل لحظہ اخری نشوال جنتی ہے اورین ملانات اور قريبا ملانات لتاکتا ہے نکولار شبار بسکتا ہے جنگی کھرارت اور قرارات کردی یا کیا لداری سوال سوال گرگمتو بندگی اسم طور پر میں اگرانی برسول عمل cảmاتہ قواتین و حضرات ہم اس موقع پر چائنہ سعودہ اربیہ یونائٹڈ ایراب ایمریٹس ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا آخر میں میں اس شاندار پریڈ پر پریڈ کمانڈر کو اور اوگنائزرز کو مبارک بات دیتا ہوں میں تمام افسران اور جوانوں کی عظم اور حوصلے کی داد دیتا ہوں اللہ تعالی ہمارا آمی اور ناصر ہو آمین افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی